سلورنگ ویور افتر کمال آپ کا ٹرینر خوردار جو کوئی پاکستانی یہاں پر آیا اور اگر کوئی پاکستانی یہاں سے آتا ہے تو اس سے کوئی کام تمہیں نہیں کرانا اور ان کو صحیح رگڑا دینا ہے یہ میری ایک ہدایت ہے اور یہی ایک شرط ہے جس کی وجہ سے میں یہ تمہیں جوب آفر کروں دوستو ذرا اس جملے پہ اگر آپ اس سیچویشن پہ غور کریں تو آپ کو بہت دلی دکھ ہوگا بسکلی میں بے حیثیت ایک پیٹر آٹیزم ایک پیٹر آٹیک پاکستانی اور دنیا کا جو بھی مذہب جو بھی ملک جو بھی کوئی بھی کنٹری میں نے اور اپنے ملک سے اور اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو آئی سلوٹ آل آف دیم جائے وہ کسی بھی ملک کا کسی بھی وہ اور یہ کرنا چاہیے لیکن یہ کنڈیشنل یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو اس کے ساتھ یوں کرو اور وہ تمہارا دشمن ہے اور ایٹرنل دشمن ہے تو یہ بہت ہی ایک غلط اور ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ایک سیر بلیو والی بات ہے کہ جو کہ وہ جیسا اکثر میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں گے کیل کی طرح ٹھکنے والی بات ہے دوستو وہی پرانا ہمارا سلسلہ جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے لوکل ہیروز کا تو اس سلسلے میں میں آج ایک آپ کو ایک چھوٹی سی جو سامنے میرے کہانی ہے وہ ایک لوکل ہیروز کے بارے میں لوکل ہیرو کے بارے میں میں بتاؤں گا یہ بچی کی کہانی ہے یہ تقریباً آٹھ سال کی عمر سے ویلنگ لی اس کے بعد فادر نے اس کو جو ہے کہا کہ بے بیٹا تم نے کچھ ہنر سیکھنا ہے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور کوئی مجھے تمہارے پیسے کا یا اس کی سب کا کوئی مجھے لالچ نہیں ہے لیکن جو تمہارا پیشن ہے تم اس کو اس طریقے سے کرو تو اس نے موٹر بائیکس کا جو موٹر بائیک مکینک ہیں اس میں تقریباً ایک دو سال لگایا تو لیکن اس کا وہ مزہ اس میں نہیں آیا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آئی سمتھنگ بور اس دوران اس کا میٹرک جو ہے وہ ہو گیا لیکن گھر کے حالات جیسے ہمارے تھرڈ ورل کنٹریز میں ہوتے ہیں کہ رسپانسیبلیٹی آ جاتی ہے اچانک شولڈر پہ اور اس کو کرنا پڑتا ہے اور یہی ہمارا شاید معاشرے کا حسن ہے اور جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اور خاص طور سے جب بلیڈ ڈریلیشن میں یہ سیچویشن ہو تو میٹرک کے بعد اس نے جو ہے اپنی تعلیم جو تھا یہ ہیرو اس نے چھوڑ دی اور اس کے بعد یہ اپنے موٹر جو ویکلز ہوتی ہیں فور ویلر اس کی مکینیکل اس میں اس نے تقریباً دو سال لگایا اور نیواز ای ایکسپرڈ اور جینئیز بندہ تھا اور جینئیز بندے سے مراد ہے کہ ایک طریقے سے جس طرح سے ایک بندوں کو ایک پیشن مل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی فیلر ہوتی ہیں وائپس ہوتی ہیں تو اس نے بڑا اپنا اس میں نام کم آیا دوستویں اس بچے کا نام جنید ہے اور ابھی یہ اراؤنڈ کوئی ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون یئر سولڈ ہے اور یہ یہاں مقامی اب توڑ سے کام کر رہا ہے یہ جو میں نے بات آپ کو جس طریقے سے بتائی یہ تقریباً تین سال پہلے یہ ابو ذابی میں اس کو بلایا اور وہاں دبائی ابو ذابی اور اس کی سراؤنڈنگ کی جو اسٹیٹس ہیں تو یہ ماں گیا تو اس نے مجھے بتایا کہتا ہے کہ ماں بڑی ایک پیتھڈک کنڈیشن تھی پاکستانیوں کے بارے میں ایک یہ پرسپشن تھا کہ ان سے کام نہیں کرانا رہے اور ان کو رکھنا نہیں ہے اور اس طریقے سے کہاں رکھنا ہے تو ان کو رکڑا دینا ہے اور یہ ہے سارا کچھ ہے تو اس کا جو ورکشاپ تھا وہ اس کا مالک سیرین تھا اور اس نے کہا کہ یہ اسی سیچویشن ہے تو کہتا ہے کہ مجھے بجائے اس کے کہ میں کوئی ہرڈ ہوتا یا اپنے دل میں روتا یا اس طریقے سے ہو کرتا اور کس طریقے سے میں سب کچھ بیج باچ کے یہاں سے ایک اچھے بہتر مستقبل کے لیے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تو میں دیار غیر میں آیا تھا لیکن میں نے اس کو ایسے چیلنج لیا اور یہی دوستو میرا میسیج ہوتا ہے اور اسی پر یہ سارا ویڈیو بنانے کا کہتا ہے اس نے جب مجھے یہ بات کی کہ یار کوئی پاکستانی we don't want any پاکستانی اور یہ لوگ سب اس طرح ہوتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے اور ہماری تو جو ہے ورکشاپ بیٹھ جائے گی جب تمہیں پتہ چل جائے گا لیکن دوستو جو اس نے وہاں نام کیا جو کام کمائے actually these unknown heroes are the real assets and real ambassadors of the country in everywhere of the world اس بچے نے وہاں اتنا اچھا کام کیا میں نے بتایا تھا کہ یہ جینیس تو تھا اپنی mechanical field میں کہ ایک وقت وہا ہے کہ اس پورے surrounding میں سب اسی کی وجہ سے وہاں آتے تھے اور اس کے مالک نے within a year اس کو supervisor کی پوسٹ وہاں دے دی کہ تم سب کو look after کرو اور دوستو پیٹرول ڈیزل اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے italian, american, british, german کوئی ایسی وکل نہیں تھی کہ جو اس نے کام نہیں کیا ہو اور اس کو اس طریقے سے جو ہے وہاں پر سب perception لوگوں کا change ہوا کہ نہیں ہا we want that boy جو نیت کہا ہے جو نیت کہا ہے اور اس سے ہم کام بنے دوسرا دوستو ایک واقعہ بتاتا ہے کہ انڈیا کے ہیدرباد دکانس ایک جنرل منیجر بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے اور ان کے پاس italian کوئی کار تھی اور اس میں بڑا پرابلم تھا اور چھے سات جگہ وہ وزٹ کر چکے تھے اور اس کا کوئی مسئلہ حل ہونی رہا تھا کہ اس میں کیا پرابلم somebody has referred to juneid and ekm to juneid and said کہ جی یہ اس طریقے سے انہوں نے بلا یہ کیا کرے گا یہ پاکستانی ہوگا تو پھر وہی جو اگین وہ والی بات ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی نفرت والی بات اس طرح کو مبارل ایک بڑی اس کی نیگیٹیو اپروچ اور نیگیٹیو فیلنگ اور تنکنگ کہ اس نے کہا مجھے یہ گاڑی آپ دیں میں انشاءاللہ اس پر کام کرنا سات آٹھ جگہ دوستو مایوس ہوگے وہ شخص آیا تھا اس نے وہاں کام کیا کام کرنے کے بعد وہ بالکل سمجھ لیں کہ گاڑی ایک طرح سے زیرو میٹر ٹائپ کی سیچویشن ہوگئی اور اس پہ جو میں اس کو ایمبسیڈر اور پاکستان کہہ رہا ہوں دوستو گیر کا جو کام ہوتا ہے گیر چینج کا اور یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے کتنے مہنتی کام ہیں اور کتنی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں پارٹس اور یہ وہ اس نے کہا کہ آئی ویل نوٹ چارج سنگل پہنی اور آئی جس فانٹ ٹو چینج دی کونسپ بچو ہے فار ایفری پاکستانی اور بڑا وہ بندہ بارالو شرمین دے ہوئے جنرل مینجر صاحب اس نے کہا کہ نہیں اس طریقے کہتا ہے کہ میرا آج سے بالکل پرسپشن چینج ہوگی اس نے کہا کہ میں پہنی بھی نہیں لوں گا آپ سے بارالل ان کی تھوڑی بھی ایسے مباعث ہو اس نے کہا اچھا چلیں پارٹس کے پیسے بٹا اب تم رکھو اس کے بعد وہ مجھے بتاتا ہے جنیت کہ سر مجھے جہاں بھی جانا ہوتا تھا کتنے کہا کہ اینی ٹائم اینی ویئر تمہیں جہاں جس چیز کی جب کی گاڑی کی جہاں ضرورت ہو اور ایون کافی دفعہ وہ ائرپورٹ پہ وہ بندہ خود اس کو ریسیف کرنے آیا دوستو ایک چھوٹی سی نیکی اور چھوٹی سی جو کوشش اور کاوش ہی ہوتی دوستو جنیت کی کہانی یہی تھی کہ جب یہ چھوٹا سا تھا اور اس کے والد کے گھر کے یا اللہ تو ایسے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مکینک کا اللہ جو کام ہے بیٹا تم سنو میں نے اس کے والد کو ایک دفعہ دیکھا جب وائل آئی وز چیکنگ اپ مائی کار تو اس کے والد آئے آنے کے بعد اس نے اپنے والد کے اس طریقے سے ہاتھ چوموا اور بڑے اس طریقے سے میں دور سے دیکھنا تھا میں نے کہا یہ کون ہے مزدور کے تھا یہ میرے والد ہیں باونڈنگ اتنی تھی والد کی اس کی کہ ان کو پتا تھا اپنی اولاد کا کہ اس طریقے تھا میں وہ ایسی اندازہ لگا لیا تھا کہ اچھا ہے اس کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے دوستو دیو ٹو سمی ریزن وہ اپنی تعلیم جاری نہیں کر سکا اور ایک پی اے سی سی کی ایک بہت بڑی اس زمانے میں میڈم تھی گوئی یہ تقریب دس سال پہلے کی بات اور انہوں نے اس میں ٹیلنٹ دیکھا اس میں سپارک فیول انرجی جس طریقے سے لوگوں میں ہوتی ہے کہ اس چکس کی مدد کرنی چاہیے یہ کچھ کرنا چاہتا ہے زندگی میں تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوا پی اے سی سی میں ایک انگلیش لینگویج کی کلاسز اور یہ سارا ہوتا ہے اس وقت ٹری تھاوزنڈ روپیز آج کے دعا پندازہ لگا لیں جو ہے اس نے سارے جو بھی لیویل تھے وہ پاس کی اور وہ پاس کرنے کے بعد اس کے وہ چیز وہاں کام آئی وہی کہتا ہے کہ جب میں نے گاڑی کا سکینر اور کمپیوٹر ریڈنگ اور یہ تمام چیز الیکٹرونگ آپ کو پتا ہے دنیا میں اور جنگہ یا دیسی طریقہ ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہوتا ایک وقت ہوا آیا کہ جو اس کا سیرین جو اس کا مالک تھا جو اس کا باس تھا اس نے اس کو کہا گیا tell me something about this اور میں تو یہ واپس کر دیتا تھا لوگوں کو اور اس گیجٹ سے اس کی اور سیل بڑی اور کلائنٹر بڑی اور لوگ آیا اور اس طریقے سے اس نے وہ کیا وہ کہتا ہے کہ آج ڈھائی تین سال کے بعد وہ پھر بھی مجھے فون کرتا ہے اور تمام لوگ ان کانٹیک ہیں دوستو یہاں جب یہ گیا تھا تو تمام علاقے کے لوگ یہ جن جن کے پاس گاڑی تھی وہ اس کو بڑا ایک جس سے کہنا چاہیے کہ ایک left out feel کرتے تھے کہ یہ بچے کو آنا چاہیے اب اس کی کریکٹر بیلڈنگ کی تین چار چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے میں سمب کروں گا اب اس کا جو ایک ورکشاپ تھا اس میں اس نے ایک بلہ ایک کیٹ جو ایک پالا ہوا تھا وہ کیٹ اس سے اتنا معنوس تھا کہ انڈر دا کار جب یہ لوگ میکینکس فغیرہ آپ کو دیکھو کوئی ٹرولی کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ اس کے پاس تھا اور لٹریلی میں نے رہا ہی سین اور وہ نے ایک بھائی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لے ٹاورز میں ہمیں کام کرتا ہوں تو یہ جو یہ کیٹ ہے بلی ہے یہ آکے اس طریقے سے میرے جو ہے وہ مقصد نوک کرتی ہے کہ don't worry you are not alone I am with you اور آپ یقین کریں دوستو میں جب بھی جاتا تھا ایک چکن کا ایک چھوٹا سا تھیلہ اور جس میں شوپر میں وہ ساری چیزیں اس کے لیے اور وہ مجھ سے بھی بڑا وہ مایوز تھا کچھ لہزرات کو یاد ہوگا میں نے اپنے فیس بک پوشٹ پہ بارال وہ بچارے کی ڈیتھ ہو گئی اس کی انتقال لیکن اس کی بڑی بانڈنگ تھی اور اس شہر کے سب سے بڑے جو ہمارے ویٹ جو ویٹرنری ڈاکٹر ہوتے ہیں تھوڑی سی اس کی طبیعت ایسی ہوتی تھی تو یہ اس کو دکھاتا تو وہاں جا کے کہ یاد میں اس کو دکھاؤں اور مجھے کافی دفعہ عبود عوی سے آل دی ٹائم فون آتا دکتر بھائی بتائے میں آپ کے لئے کیا لاؤں شٹ لاؤں یہ لے کیا ہونٹ آئیے آپ کو میں نے کہا نہیں تو دوستو یہ ایک اچھی تربیت کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ استاد اور شاگیر اور جس طریقے ایک چھوٹا کلچر ہمارے ہاں ہوتا ہے بے تبے اور گالی گلوچ والا میں نے آج آٹھ سال ہو گئے نہ اس کے موں سے گالی سنینا سے سارا کچھ بہوا یعنی جب دوبائی میں تھا میں نے کہا یاد جنیت بڑی پرابلم ہو گئی تمہارے جانے سے لیکن ایم بیری اپی کہ چلو تم اپنا سارا کچھ بکر اور پھر اس نے مجھے اپنے استاد کا پتہ دیا کہ آپ ان سے رابطہ قائم کریں اور آپ بے فکر رہے ہیں وہ بلکل میری طرح جس طریقے سے میں آپ کو ساری چیزیں اور جو طریقہ کہا رہے گے یہ نہیں کہ روایتی مکینی کیوں کی طرح چھوٹا سر نیٹ بولٹ اور پوری گاڑی کا ایسا ہو گیا لیکن کہنے جب میں اس کے استاد سے ملا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تھان اور پیس والی بات ہے کہ جس تھان میں سے یہ پیس نکلا ہے تو تھان ظاہر ہے کہ اچھا ہوگا وہ بھی اس ایسا ٹو جنٹلمن اور بڑا پرفیشنل اور اس نے میرے بہت سارے جو گاڑی کے ریلیٹیڈ کام ہوتے تھے اور دے ایڈوکیٹڈ می ایڈوکیٹ کے ان دونوں نے مجھے دیکھیں ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اس طریقے ہوتا ہے تو الحمدللہ مجھے اتنا کچھ پتا چل گیا کہ میں ایک عام لوگ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ یار یہ یوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کافی کچھ mechanical system despite of جس کے میری فیلڈ نہیں ہے لیکن well being a you know driver اور گاڑی ہے تو اس میں چلو امرجنسی میں چھوٹی مٹی چیزیں ہوا دیں دوستو جنیت جنیت جیسے جو گمنام لوگ ہیں جس طریقے سے انہوں نے ایک perception change کیا اور میں اس کا witness ہوں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے services معیہ کی اور ایک اپنے ملک کا نام روشن کیا ملک کا نام اس طریقے سے کہ لوگوں کی جو ایک perception تھی کہ یہ چیٹر ہوتے ہیں یا وعدہ خلاف ہوتے ہیں یا ڈرام ہوتے ہیں یہ کام میں اس طرح سے ہنکی پہنکی کرتے ہیں سارا کچھ ہے ایک وقت وہ آیا کہ اس کا پارٹ اس کے مالک نے اس کو ایسے پارٹنر آفر کیا and he went there اور آپ کو یاد ہوگا جو ابھی تین چار سال پہ لیکھ دبائی میں recession تھا تو وہ adjustment نہیں تھی ہو سکی تو وہ وہاں سے وہ آگیا لیکن they still feel کہ یار یہ good situation ہے تو ماؤ come back come back everybody remember you where is that boy آیا اور یہ وہ لیکن آپ begin کریں یہ یہاں آیا اور آنے کے وقت second day گاڑیوں کی اس کے پاس line لگ گئی اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ I am back اور میں یہ ہوں وہ ہوں فلا ہوں available ہوں خود بخود جوستو honesty is the best policy والی چیز ہے کہ وہی والی بات ہے جو آپ کرتے ہیں کرما والی بات جو کچھ کرتے ہیں آپ کا سامنے زندگی میں آتا ہے لیکن اچھی تربیت میرے خیال سے تعلیم سے زیادہ ہے اہم ہوتی ہے اور اس طریقے سے اے آئی اور جو انٹیلیجنس جو آئی کیو اور ایکیو کا میں کہتا رہا ہوں وہ فی زمانہ ساری دنیا نے پروف کر لیا کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے اسی طریقے سے دوستو ایک اچھی تعلیم جیسے کہتے ہیں آپ نے ڈگری آفتہ ہیں آپ نے آپ نے بہت گول میڈل لیے سارا کچھ اور ایک تربیت نہیں ہیں یا ایک تربیت نہیں ہیں ایموشنل کو سوارے کے لیے سارے ویڈنگی جو ساری چیزیں تھے آج کا ہیرو جو لیج تھا مجھے اس کو بارے میں بتانا تھا آپ لوگوں کو اس کی سکسیس سٹوری ہے اس سٹل جو ہے رولنگ در ہارٹ آف ایمری بڈی اور اس میں اندر مکینکوں والی کوئی اسی چیز نہیں اس کے پول فیل میں اور مقصد یہ تھا کہ جس طریق سے ایٹس آف ٹو ہیم کہ جس طرح سے اس نے ایک پرسپچن چینج کی ہمارے ملک کی لوگوں کے بارے میں دوستوں ایک شخص کا دماغ چینج کرنا ہے اس کی سوچ کو چینج کرنا ہزاروں لوگ کی وہ بات ہے اور دیسپائیڈ آف دیس کے دو تھری ایڈ سے وہ یہاں ہیں اور اسٹل دیار ریمیمبری دوستوں اسی طریقے سے اپنی آپ زندگی گزاریں کہ لوگ جیگنے کے بعد جینے زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا ضرور آپ کو ریوارڈ دے گا اپنا اور اپنے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کا خیال کیجئے خود بھی خوچ رہے ہیں ان کو بھی خوچ رہے ہیں God bless you and again I do please do subscribe my channel اور اس میں بیل آئیکن بتا اس کو اگر پریس کر دیں تو آٹومیٹیکلی میری ویڈیو ملے گی. Thanks a lot.